ہائے گاز امزہ پاکستانی فیملی ریکشن جو کہ لمحہ فکر یہ ہے انتھائی افسوس اور دکھ کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں کہ کیوں جا رہے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کے ایک پاکستانی لڑکی ایک بھارتی ہندو لڑکے کو دل دے بیٹھی اور باقاعدہ پاکستان سے بھاگ کے بھارت میں ساتھ اس کے ساتھ رہنے لگے یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں سوشل میڈیا کی حد تک تو بہت ہوتا ہے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن میں افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ایسے نوجوان جو کسی بھی طرح سے ملک سے باہر جا رہے ہیں یہ سوچ کیسے بنی کب بنی یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ جو ہندو مسلم ہے انڈیا کے لوگ بہت اچھ ہیں نیپال کے راستے ہی نویڈا پہنچ گئی اس سے ملنے اور اس کے ساتھ رہنے لگے جو ریپورٹس ہمیں بتا رہی ہیں یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں کہ 15 سے 24 سال کے عمر کے 62 فیصد جو ہے پاکستانی نوجوان وہ تو ملکی حالات کی وجہ سے پاکستانی چھوڑنا چاہتے ہیں بھارت آنے کا موقع میں سے پہلے بھارت ہی جائیں گے انسیڈنٹس اور ایکسیڈنٹس لوگوں کے موں میں زبان دے رہے ہیں یو ایسے میں رہتی ہیں آپ یو ایسے سے آئی ہیں تو یو ایسے کے اندر کونسی قوم کی زیادہ رسپیکٹ دیکھیں آپ نے پاکستانیس کی یا پھر انڈیانس کی انڈیانس کی یہاں سے لوگوں کی جانا چاہ رہے ہیں وہ یہاں رکھ کے دلاش کریں انڈیا میں بہت پیارے پیارے مندر ہیں ان کو دیکھنے کا مجھے بہت شوق ماں پر سناتن دھر وقتنا پناہ لیں گے اچھے خاصے زندگی گزار نمسکار دوستو جائیں جیسا کہ دوست آپ نے کلک میں دیکھا پاکستان کی رہنے والی چار بچوں کی ماں سیما گلام حیدر کی پپ جی کھیلنے کے دوران گریٹ اینڈ ڈویڈا کے ربکورہ میں رہنے والے سچین کے ساتھ دوست ہوئے دونوں ایک دوسرے سے پریم کرنے لگے سچین وہ سیما سات دن تک نیپال میں رہے سچین سے شادی کرنے کے لیے سیما پاکستان سے بھارت آئی اس کے لیے اس نے پاکستان سے دبائی اور پھر وہاں سے نیپال کا فلائٹ ٹکٹ کروایا نیپال سے بس میں سوار ہو کر 13 اوپ میں کو سیما ربکورہ آئی سیما پاکستان کی ٹکٹوک سٹار ہے ٹکٹوک پر اس کے فولوز کی اچھی سنکھیا ہے کرونا کال میں سچین اور سیما گلام حیدر کی ملاقات پپ جی گیم کھیلنے کے دوران ہوئی اسی دوران ان کا پریچے ہوا سیما کا ٹوڈسٹ ویزا پچھلے ماں ایکسپائر ہو چکا ہے حالانکہ اس سے پہلے ہی وہ اب بھارت آگئی تھی اب پاکستانی میڈیا میں یہ بحث بڑے جورو شورو سے ہو رہی ہے کہ پاکستان کی مہلائیں بھارتیوں کے لیے اپنا دیش ہو رہی ہیں اس بات سے سروکار ہوتے ہیں وہ کتنی سستی ہوئی ہیں مہنگائی کتنی کم ہوئی ہیں پھر نوجوانوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ نوجوانوں میں بڑی مایوسی پائی جاتی ہے یہ لگ بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں وہ ایک سیاسی جماعت نہیں تمام سیاسی جماعتیں اب یوت پر بڑا انحصار کرتی ہیں کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں سوشل میڈیا کی حد تک تو بہت ہوتا ہے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن میں افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ایسے نوجوان جو کسی بھی طرح سے ملک سے باہر جا رہے ہیں روزگار کے لیے کشتیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں جہازوں میں بیٹھ کر جا رہے ہیں بس میں بیٹھ کے کسی طرح سے نکلنا چاہ رہے ہیں جو کہ لمحہ فکر یہ ہے افسوس اور دکھ کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں کہ کیوں جا رہے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا سوچا جا رہے ہیں نوجوانوں کے لیے کہ روزگار کے مواقعے کتنے ان کو مہیا کیے جائیں گے کہ یہاں سے لوگ جانا چاہ رہے ہیں وہ یہاں رکھ کے تلاش کریں اپنے ٹیلنٹ کے مطابق کام کھیڑا کام ہے آن پر دیکھئے گزارش ہے کہ یہ آپ کا آئیڈیا تو اچھا ہے سوچ اچھی ہے دیکھنا یہ ہے کہ پریکٹیکلی کیا ممکن ہے اس وقت پاکستان کی اکانومی جس طرح کے شکار لوگیں رکیں ان کو کام ملے آپ کی خواہش کب ہو جی یہ کچھ خواہش ہے اچھی سوچ ہے بلا شبا اور اس پہ عمل ہونا چاہیے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پریکٹیکلی کیا ممکن ہے عرض یہ ہے کہ مہگائی ہماری گرتی ہوئی اکانومی کی وجہ سے ہوئی اور ورڈ اکانومی کی وجہ سے ہوئی اب اس کو پاکستان کے اندر اگر تو ایڈ کنٹرول سے مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے تو پھر تو بڑا اچھا کام ہے گورنمنٹ کو ایڈمسٹریٹیو کنٹرول کے ذریعے کرنا چاہیے اس کا ایک خاص رول ہے وہاں تک تو وہ کرتے لیکن اس وقت مہنگائی آنگی کناظر کی وجہ سے ہے اور اس کے اندر دوسری وجہ پاکستان کی اکانومی کی اپنی ساپ خراب ہونے سے ہے اچھے بجیہ یہ بتائیں اگر آپ کو انڈیا جانے کا چانس ملے انڈیا وزیٹ کرنے کا چانس ملے تو جائیں گی وزیٹ کریں گی اور اگر جائیں گی تو کیا ایکسپلور کریں گے دیفنیٹلی آئی بود لاف ٹو گو انڈیا بہت اچھی جگہ ہے اور میں ضرور جانا چاہوں گی اور میں وزیٹ جو ہے سپیسیفیکلی میرا یہی انٹرسٹ ہے مہاں کے مندر دیکھنے کا پاکستان میں بھی ہیں لیکن انڈیا میں جس طرح سے وہ موویز وغیرہ میں دیکھے ہیں تو میرا بڑا دل کرتا ہے دیکھنے کو اس طرح کی جگہ ہے تو وہی دیکھنا ہوں بلکل سیاچا اگر وزیہ آپ کو انڈیا سے ایک پرپوزل لائے ماریج پرپوزل اور آپ کی تمام تر ریکوائرمنٹ جو کہ آپ ایک لڑکے میں دیکھتی ہیں وہ آپ کی پوری ہو اس لڑکے کے ساتھ تو کیا کریں گے آپ کنسیدر کریں گے بلکل انسان ہے لڑکا ہے میں کروں گی بھائی صاحب دیکھو پاکستان کی ہر لڑگی یہ بات اب کر رہی ہے اور اے تو اب سامنے قصہ ہونے کو آ گیا اب یہ ایک لڑکی نے یہ کام کیا کہ وہ نیپال کی طرح بھارت گئی ہے بلکل اب دیکھنا ہزاروں لاکھوں لڑکیاں اسی طرح بھائی پاکستان سے نکل نکل کر نیپال سے ہوتے ہوئے جو بلکل بلکل یہی طریقہ اختیار کری جو ہے کیونکہ بھائی صاحب واقعہ میں بہت زیادہ یہ چیزیں یہ دن آ رہے ہیں کہ بھائی پاکستانی لڑکیاں بہت زیادہ مطلب پیار محبت کا سین ہے بلکل لڑکوں سے تو یہ ان کو اب راستہ مل گیا بھاگنے کا اور وہ آپ دیں گے رات و رات بھاگ کر وہاں پر پہنچیں بس بجا یہ شروعات اب ہو گئی بلکل کیونکہ یہاں پر ویسے بھی بھائی پاکستان میں رہے کوئی نہیں رہا سارے بار منتر میں بھاگ رہے ہیں اگر ان کو موقع ملے تو بھائی صاحب سیدھی سیدھی باد اب بھارت تو پہلے جائیں گے بلکل لیکن بھارت کا ویزا باندھ ہے وہ یورم مورم نکل جائیں گے بجاہد لوگ دیکھ رہے ہیں نا آپ ساری لڑکیوں سے پوچھے پاکستان انٹرویو کریں تو آپ کو ساب ساب پتہ چلے گا سارا لوگ انڈیا جانا چاہتے ہیں صحیح کہا بھائی سناعتمدار کی خوبصورتی ہے اس میں لوگ جاہ رہے ہیں دیکھو یہ کہتی ہے لڑکی کہ میں نے وہاں پر جا کے مندر وزٹ کرنا مجھے بھائی ہندو درم سے بڑا پیار ہے اور کہتی ہے کہ بھائی صاحب اگر میرا عام میری ریکوارمنٹ کے مطابق وہاں پر کوئی لڑکا ہوا تو بھائی میں بلکل کروں گا وہی تو بات ہوئی ہے ابھی ریسرنلی دیکھو نا چار بچوں کی ماں تھی جو بھی تھا جو بھی سین تھا پاکستانی مسلمان تھی وہ پیار کر بیٹھی بھائی بھائی تینڈو سے اور وہاں پر پہنچ گئی جو اسے شاہد گیا دیکھو نا کتنی بڑی ریسر کے لیے آپ نے چار بچوں گی ماں اور مجھے تو اس بات بیرانگ ہو رہی ہے چلو پب جی کہاں سے اس نے کھیلی لیکن چلو پب جی اس نے کھیلی بھی جالا اس کے تھوڑ وہ بھی گیا لیکن پھر بھی آپ اندازہ لگتا انٹرویو کے دوران پتا چاہے انٹرویو تو ہم نے پہلی جب اس کے دیکھا اسے پوچھ رہے ہیں کہ آپ واپس جانا چاہتی وہ بولتی ہے میں تو نہیں جانا چاہتی بھائی کہتا میں تو جاؤں گی نہیں جاؤں گی نہیں یہ دیکھ صاف انکار کیا میڈیا کے سامنے کہ بھائی میں نہیں جانا چاہتی میں اس کے ساتھ رہوں گی جی نا مرنا اس کے ساتھ یہی ہوگا کہ بھائی اسے شادی کر کے سناتن درم اپنا لے گی وہ بھارت کی یہ دیکھ نا آج کل دیکھو پاکستان کا ہر بچہ بچہ وہاں پر جانا چاہ رہا ہے وہاں پر جا کر سناتن درم اپنانا چاہ رہا ہے وہاں پر جا کے بھائی صاحب وہاں کا پاسپورٹ مال لینا چاہتی وہاں کی نیشنلٹی مانگتا ہے کیوں مانگتا ہے کیونکہ بھارت اس دنیا میں بہت آگے نگل ہوئے کیونکہ بھارت کا دب دبہ کافی زیادہ ہو بھارت دیکھو آج ارک پاکستانی کی یہ خواہش ہوتی ہے پہلی کہ وہ بھارت جائے غربت جو چیز آپ کی پہنچی دور خرید نہ سکیں گے کہ کیا کریں گے بچوں کو ادھر مار رہا ہے پھر وہ بچوں کو بھی ساتھ لے گئی ہے کچھ تو ملے گا کھانے کو بھارت کے لڑکی بھی کافی اٹرکٹ ہوتے ہیں وہ ساتھ نباتیں بھی ہیں ساتھ بھی دیتے ہیں مرتے دم دا جھوٹے نہیں ہیں میں نے بھارتیوں میں یہ بات دیکھی ہے وہ دو کھباز نہیں ہوتے تب ہی تو آج پاکستانی لڑکیوں پر جان دے بھائی ادھر جانے کیلئے مر رہی ہیں بلکل بلکل تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھا بیڈا قدم